زیادہمی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج پچیس برس ہونے کو ہے اور بھارتی سپریم کھوٹ کا خیال آیا ہے کہ تاخیری حربیں اپنایا جا رہے ہیں بابی مسجد کے فیصلے کے حوالے سے اور اتنی تاخیر پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے آج پچیس برس کے بعد بھی صرف تشویش ہے دیکھیں یہ جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جب تک انڈیا میں نرندر موڈی کی حکومت ہے وہاں پر یہ انصاف ہونا مسلمانوں کے حق میں ناممکن ہے جس طرح پولیس انسپیکچر کرکرے کو انہوں نے قتل کر دیا تھا اگر سپریم کورٹ کے ججز نے ایک لائن کراس کرنے کی کوشش کی تو یہ بھی قتل کر دیا جائیں جو جس سخت جو پرائم منسٹر اس آف انڈیا کا ہے وہ دو ہزار مسلمانوں کو زندہ زبا کرنے کا الزام اس کے اوپر زندہ جلانے کا الزام اس کے اوپر ہے اور اس وقت ان کی ڈاکٹرن یہی ہے 8090 سال کے بعد رسس کو ایک حکومت اور ایک اختیار ملی ہے اور یہ اس وقت کو ضائع نہیں کریں گے ایک آئیڈیالوجی مہاتمہ گانڈی کو قتل کیا تھا صرف اس لیے کہ ان کو لگا کہ وہ مسلمانوں کی طرف ایک سافٹ کورنر رکھتا ہے جب یہ ایٹی کیوٹ ان کا مہاتمہ گانڈی کی طرف ہو تو آپ کچھ بتائیے یہ مسلمانوں کے معاملے پر نرمی کیا سے اختیار کریں گے یہ تو قبرستان ختم کر رہے ہیں مسلمانوں کے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو جلایا جائے مرنے کے بعد قبرستان بھی نہیں دیا جا سکتا ان کو موڈی کے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے موڈی کو معلوم ہے کہ جتنا بھی جو بھی کام اس نے کرنا ہے یا تو انٹی پاکستان ایجنڈے پر یہ بھید کر آئے تھے لیکن جب بھید کیا آئے تھے تو اپنے تینیور نے ابھی تک انہوں نے پاکستان کو وہ نقصان نہیں پہنچایا اکرن بھارت کے لیے کوئی ویزبل کوئی واضح اوبجیکٹیو ابھی ان کے سامنے نہیں آیا چھوٹ لگائیے انہوں نے پی جی پی بنائی ہے بی ایل اے بنائی ہے ان پیوں بنائی ہے پاکستان کی پولٹیکل اداروں میں پولٹیفی حکومتوں میں پولٹیشنز میں اپنے ایسے پیدا کی ہیں لیکن ابھی تک ہم کو یہ مشتاقی پاکستان جیسا نقصان نہیں پہنچا سکے سو یہ پاسیبل نہیں ہے انڈیا کے اندر کہ انڈیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص کوئی گورنمنٹ کا ادارہ کوئی جنرلسٹ کوئی پولٹیشن ان کے خلاف آرسے سے بجندل یا بی جی پی کے خلاف بات کرتے گے وہ قتل کر دیا جائے گا وہ قتل کر دیا جائے گا وہ یہ کہ اس وقت جو انڈیا میں ہندو پندیس کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا بیگیج کوئی پیرا سو سال پرانا ہے محمد بن قاسم کے وقت سے لے کے جب راجہ داہر ان کا ہیرو تھا جس کو شکست ہوئی اس کے بعد سلطان محمود غزنوی کے سطرہ عملے غوری کا پرچھوی ناچ رات کو شکست اس کے بعد عبدالی کے یہاں پہ آنا اور مردوں کو شکست دینا اور پھر 1947 میں پاکستان کا بننا جس نے ان کی ہندو ماتا کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس سے یہ تیرہ سو سال کی جو کلیکٹیو شیم ہے جو ان کی ایک ہسٹری آف شیم ہے ایک چلی یہ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو صدیوں پڑھاتے رہے کہ ہمیں مسلمانوں کی طرح بننا پڑے گا مسلمان باہر سے آکر مٹھی بارم پر حکومت کر کے چلے گئے آج بھی ان کے رائٹر انترپولوجیس سوشالوجیس لکھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ تیرہ سو سال ہم مسلمانوں کے غلام کیسے بن گئے سو جو رسیس کی آئیڈیالٹی ہے it is built on this shame کہ ہم نے اپنی عزت کو اپنے اکھنڈ بھارت کو ریکلیم کرنا ہے اور بے شکر انہوں نے سیونٹی ون کو میں پاکستان کو توڑا لیکن اپنی بھارت ماتا کو یہ جوڑ نہیں سکے وہ تو پھر تین حصوں میں یہاں بھی تک تو اکھنڈ بھارت کی ڈاکٹر پاکستان کو توڑا